کہ جنگ اگر آپ نہیں چاہتے جو ہم بھی نہیں چاہتے اور تھوڑا جو ہوشمند طبقہ ہے ہندوستان میں وہ بھی نہیں چاہتا تو پھر آپ کو سب سے پہلے یہ قدم اٹھانا ہوگا کہ کشمیر میں ظلم کو روکنا ہوگا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہر دس کشمیریوں کے اوپر ایک انڈین سپاہی کو کھڑا کر دیں you turn کشمیر into the most militarized territory of the world and then you expect peace it's impossible sir آپ کو کشمیریوں کو وہی حقوق دینے ہوں گے جو کہ ازاد ریاستوں میں شہریوں کو ہوتے ہیں کشمیر نہ آپ کا حصہ تھا نہ آپ کا حصہ ہے نہ آپ کا حصہ رہے گا کیونکہ لوگوں کے دل ہی نہیں ہے اور لوگوں کو دبایا تھوڑا جا سکتا یہ اہم ہے اور جس طرح سے پرائم منسٹر صاحب نے جب پرائم منسٹر صاحب تشریف لے کے گئے تھے ساؤڈی اریبیا تو انہوں نے وہاں پہ کہا تھا کہ ہمیں دو بڑی ہماری خواہشیں افغانستان کے اندر stability اور normalization of relationship with انڈیا اور یہ کیوں تھا اس لیے ہے کہ یہ دونوں اگر ہوتے ہیں تو یہ پاکستان کو دنیا کی دو بڑی markets کے درمیان کھڑا کرتے ہیں ایک طرف چین ہوگا ایک طرف ہندوستان ہوگا اور stable افغانستان ہوگا تو اس سے پوری جو ہماری سب continent کی population ہے اس کو فائدہ ہوگا اور ہم اس اصول کے اوپر کاربند ہیں اور یہی وہ اصول آگست میں جب پرائم منسٹر صاحب نے ابھی عوض نہیں لیا تھا تو انہوں نے بات کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ ایک قدم بڑھائیں گے ہم دو قدم بڑھائیں گے یہ اس اصول سے بات جڑی ہوئی ہے لیکن آپ اپنے قدموں کو اپنی جگہ پہ جامت کر لیں آپ جڑ جائیں اپنی ایک بے تکی فلوسفی کے ساتھ حقائق کو آپ اگنور کر دیں جو اتنا بڑا علاؤ ہے اس کو آپ پھونکوں سے بجھا لیں گے آپ یہ سمجھیں کہ ہزاروں کشمیریوں کشمیری جو کھڑے ہوئے ہیں آپ ان کو ان کا لہو بہائیں گے تو آپ یہ آگ بجھا پائیں گے یہ تو نہیں ہوتا لہو بہنے سے آگ بڑھتی ہے لہو بہنے سے آگ بجھا تو نہیں کرتی تو اگر آپ لہو کو پانی کی طرح بہائیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ آگ بجھ جائے گی تو یہ تو نہیں ہوگا لہٰذا ہماری پولیسی بڑی واضح ہے ہم اب بھی کہتے ہیں آپ ایک قدم بڑھائیے ہم دو قدم بڑھائیں گے لیکن قدم آپ کو بھی بڑھانے پڑیں گے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اب تالی بجانی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے جب سے کشمیر میں واقع ہوا ہے پلواما کا یہ جو ریسنٹ اگر آپ اس تمام فنومنا دیکھیں تو جب برہانو دنوانی کو شہید کیا گیا اس کے بعد سے یہ سارے معاملات جو ہیں وہ آگیا ہیں جب آپ کسی کو گولی مارتے ہیں تو اس کے کونسیکونسز بھی آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے اور آپ یہ کر سکتے کہ آپ ان کونسیکونسز کو بھول کے آپ کہے کہ ریاست کی جو رٹ ہے وہ بربریت کا نام نہیں ہے ریاست کی رٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو گولیاں ماریں اور کہیں کہ ہم اپنی ریاست کی رٹ بنا لیں گے آپ نہیں بنا سکیں گے سو اس لیے پوری دنیا میں جہاں جہاں پر آزادی کی مہم چلی ہے جہاں جہاں پر ہمین رائٹس کی مہم چلی ہے جہاں جہاں پر لوگوں کے حقوق کی بات چلی ہے وہاں وہاں پر کشمیر کا تذکرہ ہوا ہے کشمیر پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ایک تنازیہ نہیں ہے یہ پوری عالم انسانیت کے ساتھ ایک تنازیہ ہے اور دنیا کا جو ایک انٹرنیشنل لوگ کی ڈیولپمنٹ ہے وہ رکی ہوئی ہے کشمیر کے اوپر فلسطین کے اوپر اور اس طرح کے معاملات کے اوپر آپ اگر چاہتے ہیں کہ دنیا ہم نے بہت جنگیں لڑ لی ہیں میں نے پہلے بھی ہم نے انیرز کیا تھا پاکستان اور بھارت کے درمیان تین ہمارے آپشنز ہیں ہم تین جنگیں پہلے لڑ چکے ہیں ہم چوتھی بھی لڑ سکتے ہیں لیکن چوتھی جنگ کے بعد جو بچے گا وہ آپس میں مذاکرات کر لے گا پھر ہمارے درمیان آپشن ہے کہ آئیے ایک دوسرے کو کمزور کرتے رہتے ہیں آپ ہمیں کمزور کرتے رہیے ہم آپ کو کمزور کرتے رہیں گے یہ آپشن بھی آپ ستر سال سے آزمارے ہیں تیسری آپشن ہے جو ہم آپ کو دے رہے ہیں ہم آپ کو کہہ رہے ہیں آئیے بیٹھئے مذاکرات کیجئے گفتگو کیجئے فطرت انسانی ہے شکیب جالے لگ جاتے ہیں بن مکانوں میں آئیے بیٹھئے آپ اپنا مدہ سامنے رکھئے ہم اپنا مدہ سامنے رکھیں گے اور ہمارا مسئلہ یہ ہے لاکھوں کروڑوں لوگ سب کانٹیننٹ میں غربت کی بترین لکیر سے بھی نیچے آپ دہلی کے جو سٹیشنز ہیں ریلوے سٹیشنز ہیں رائٹ لیفٹ کے اوپر میلوں میں لوگ جھاڑی لوگوں کے پاس سار رات کو آسمان ہی ہوتا ہے سر کے اوپر بترین حالات میں ہندوستان میں غربت جو ہے وہ پنپ رہی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نفرت کا دیا جلائیں گے نفرت کا بو بیجیں گے نفرت آئے گا وہ آپ کی آپ کو سایہ تو نہیں دے گا وہ تو آپ کو کانٹے ہی چب ہوئے گا تو اس لیے ایک بار پھر ہندوستان کو ہم نے پہلے بھی یہ آفر کی ہے ہم پھر یہ کہتے ہیں آئیے قدم بڑھائیے آپ ایک قدم بڑھائیں گے ہم دو قدم بڑھائیں گے لیکن کشمیر کے بغیر یہ قدم بہت بھاری ہیں آپ سے اٹھنی پائیں گے بہت شکریہ